پردیسی، جب انسان ایک دوسرے سے بیزار ہو جائیں، اپنے آپ سے، اپنے مستقبل سے مایوس ہو جائیں، ان کی امیدیں غیر ممالک سے وابستہ ہوں، ان کے اساسے، ان کا سرمایہ ملک سے باہر ہو، تو لازمی بات ہے کہ وہ اپنے وطن میں رہ کر بھی خود کو غریب الوطن محسوس کریں گے۔ ہر انسان پردیسی ہے، پردیس ہمارا محبوب دیس ہے، انسان کی مجبوری یہ ہے کہ اپنے محبوب کے وطن کو اپنا محبوب سمجھتا ہے، بے گانگی، اچنبیت، لا تعلقی، بے حصی، خودگرزی، مطلب پرستی، انا پرستی اور خود پرستی، انسان کو کبھی وطن پرستی سے آشنا نہیں ہونے دیتی، عیسار، وابستگی، محبت اور ہمدردی کے فقدان نے دیس میں پردیس پیدا کر رکھا ہے، یہ صورتحال اندھری اندر یک چہتی، ہم آہنگی اور حب الوطنی کو گھن کی طرح کھائے جا رہی ہے۔ ویسے بھی اس دنیا میں خود کو پردیسی محسوس کرنا فطری بات ہے، ہمیں معلوم ہے کہ ہم کہیں اور سے آتے ہیں اور کچھ عرصہ قیام کے بعد ہم واپس بلالیے جائیں گے۔ اپنے پردیس کو جانا ہوگا، یہاں ٹھہرنے کا مقام نہیں، سندگی کے مقدر میں پردیسی ہونا لکھا جا چکا ہے۔ یہ تحریر قاطب تقدیر کی ہے، اٹل ہے، اسے ہو کر رہنا ہے۔ پیر، پیغمبر، ولی، درویش، مردان حق، کوئی بھی ہو، یہاں مدام قیام نہیں کر سکتا۔ زندگی کے تھاٹھے مارتے ہوئے سمندر کی ایک نامعلوم موج ہمیں اس کنارے پر چھوڑ گئی ہے۔ اور کسی نامعلوم مدت کے بعد کسی نامعلوم لمحے میں ایک نامعلوم لہر ہمیں اٹھا کر اس پار واپس پھینگ دے گی۔ یہ روز مرہ کا مشاہدہ ہے کہ زندگی کے بارونک بازار سے لوگ رخصت ہو جاتے ہیں۔ شہر آباد رہتے ہیں لیکن شہری بدل جاتے ہیں، چلے جاتے ہیں۔ ہر دس سال کے بعد چہرہ بدل جاتا ہے۔ گھلیاں وہی، مکان وہی، شہر وہی، شہر کی رونکیں وہی۔ لیکن وہ چہرے کہاں گئے؟ وہ مانوس و محبوب چہرے رخصت ہو گئے۔ چلے گئے، اپنے گھر کون سے گھر؟ اپنے وطن کون سے وطن؟ اگر ان کا وطن کوئی اور دیس تھا تو یہ دیس ان کا ہم سب کا پردیس ہے۔ عجب حال ہے، دیس میں پردیس، سب کے لیے، ہمیشہ کے لیے۔ ہر شہر میں آباد، شہر میں، بارونک اور جگمگاتے شہر میں کبرستان کا ہونا ایک عجب داستان ہے۔ یہ داستان اہلِ دل کے لیے عبرتوں اور حقیقتوں کی دبستان ہے۔ اہلِ فضل اور اہلِ فکر، حضرات، اپنے اصل دیس کا چکر لگاتے رہتے ہیں۔ سرِ پھر غرور کا انجام نگاہ میں رکھتے ہیں۔ وہ تاجوری سے نوحہ گری تک اپنے حاصل کا لاحاصل دیکھتے رہتے ہیں۔ لڑکیوں، عورتوں اور خواتین کو بار بار سمجھایا جاتا ہے کہ دنیا بابل کا گھر ہے اور وہ دنیا سسرال ہے اور ہر لڑکی کو سسرال جانا ہی ہوگا۔ دراصل یہ اطلاع ہے، یہ اعلان ہے، یہ وارننگ ہے کہ جانا ہی ہوگا۔ پر دیس میں رہنے والوں، اسے غلطی سے اپنا دیس سمجھنے والوں یہ سمجھ لو کہ جانا ہی ہوگا۔ اس کے بغیر چارہ ہی نہیں، دیس پردیس ہے اور ہم سب پردیسی ہیں۔ ہم سنتے ہیں اور بھول جاتے ہیں، دیکھتے ہیں اور بھول جاتے ہیں۔ ہمیں دعوت ہے کہ اے آنکھوں والوں، سیر کرو دنیا کی اور دیکھو آقبت ان چھوٹے ملکوں کی جن کی اصل ملکیت کچھ نہ تھی۔ یہ عبرت قدہ ہے، وقت کا عبرت قدہ۔ آج کے کھنڈر کل کے محلات تھے، آج جہاں علو بولتے ہیں وہاں کل تک رونک تھی، روشنی تھی، زل سبحانی کے جلال کا شہرہ تھا۔ آج وہاں کچھ بھی نہیں ہے، وہ پردیسی اپنے دیس کو چلے گئے اور چھوڑ گئے ویرانیاں اپنے بعد ہم سمجھتے نہیں، مالک بن بیٹھتے ہیں۔ زمین کو انتقال کراتے کراتے ہمارا اپنا انتقال ہو جاتا ہے اور یہ دیس نے پردیسیوں کا انتظار کرتا ہے۔ بڑے بڑے شہروں میں تو ویسے بھی پردیسی رہتے ہیں، دور سے آنے والے یہاں مقیم ہوتے ہیں، پلاتوں کی سیل ہوتی ہے اور پھر وہی حال یعنی وہی برا حال جانا ہی ہوگا۔ اپنے گاؤں، اپنے گاؤں کے ویران قبرستان میں، نامعلوم دیس کا پہلا سٹیشن اور پھر منزلیں، منزل در منزل، سفر در سفر اور پھر آئے گا اپنا دیس، اصل دیس جہاں سے سفر کا آغاز ہوا تھا۔ اس واقعے کو ہر روز ہر آدمی دیکھتا ہے، دیکھتا ہے اور بھول جاتا ہے اور اس وقت تک بھول لے رہے گا جب تک اسے زور سے جھنجھوڑا نہ جائے کہ آگئی تیرے سفر کی باری، گھر جانے کی گھڑی اور اب جانا ہی ہوگا، ناگزیر ہے۔ غور سے دیکھا جائے تو قرائے کا مکان میں رہنے والا ساری عمر خود کو پردیسی سمجھتا ہے، نہ جانے کب اسے مکان سے نکال دیا جائے، احدی سے زیادہ قوم قرائے دار ہے، پردیسی ہے، ملازم پیشہ انسان کا کوئی دیس نہیں، آج یہاں کل وہاں ان لوگوں کی زندگی کا اندازہ لگائیں کہ بیوی کہیں، خود کہیں، سوچنے کا مکام ہے ریل گاڑیوں کو دیکھیں، کچا کچ بھری ہوئی ہیں، پردیسی آ رہے ہیں، پردیسی جا رہے ہیں، ہزار ہاں بسیں ہمہ وقت سفر میں ہیں، پردیسی آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، ہوائی جہازوں کی بکٹ، ٹکٹ نہیں ملتا پردیسیوں کو، یا اللہ، تمام مسافروں کو کون سا دیس ہے، یہ کہاں سے آتے ہیں اور کہاں جا رہے ہیں؟ آج کی بین الاقوامیت نے دیس کے تصور کو ویسے بھی رت کر دیا ہے، ہم کسی دیس کے شہری نہیں، ہم دنیا کے رہنے والے ہیں، سب پردیسی ہیں، وطن وطن میں، وطن سے باہر، ہمارے سیاستدان سب پردیسی ہیں، کسی کی کتاب ہندوستان میں چھپتی ہے، کسی کی انگلستان میں، اپنے اپنے دیس میں سیاست پرورش پاتی ہے، پہرونی ممالک میں اور پھر واپسی پر، بہارے ساتھ لاؤں گا گر لوٹا بے آبان سے، لیکن نہیں، پردیسیوں کے کیا ٹھکانے؟ جانے کب کیا ہو جائے؟ لندن میں بیٹھ کر دیسی لوگ پلاننگ کرتے ہیں، دیس کے بارے میں، اپنے دیس کے بارے میں، اپنے پردیس میں، عجب حال ہے، پردیس ہی پردیس ہے، سب سے زیادہ حضرتناک حالت ان پردیسیوں کی ہے جو کسب ماش کے لیے باہر گئے، بہرون ملک گئے، ان کے عزیز ان کے انتظار میں یہاں پردیسی ہیں اور وہ وہاں پردیسی، دولت کی حوث نے جدائیاں پیدا کر دی ہیں، پیسہ آ رہا ہے اور عمر بیتی جا رہی ہے، حالات بہتر کرنے کی تمنہ نے حالات خراب کر دیئے ہیں، خواہشات کا پھیلاؤ، نمائش کی خواہش، آرائش کی تمنہ، ان سب نے مجبور کر دیا ہے کہ اپنے محبوب بیٹے، محبوب خاوند کو وطن سے باہر بھیجا جائے، اب گھر میں انتظار ہے، خط کا انتظار، پیسے کا انتظار، پیسہ بھیجنے والے کا انتظار ہے، جس کی خاطر گھر سجایا وہی گھر میں نظر نہ آیا۔ حیرت ہے، افسوس ہے، ہم کیوں نہیں سادہ زندگی بسر کرتے ہیں؟ کیا غریب الوطنی کے بغیر گزر نہیں ہو سکتا؟ اور وہ لوگ بیچارے، وطن سے دور، یادوں کے سہارے دن کاٹ رہے ہیں، اوپر سے گزرنے والے تیاروں کو حسرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ یہ جہاز وطن جا رہے ہیں اور وہ مجبور اجنبی زمینوں پر، اجنبی فضاؤں میں، اجنبی لوگوں میں، اجنبی ماحول میں، وطن میں عزت کی زندگی گزارنے کی تمنہ میں پردیس کی زلط پرداش کر رہے ہیں۔ مجبوریوں کا عذاب نازل ہو چکا ہے، ہم کیوں نہیں سمجھتے؟ دولت کی تمنہ دلبروں کو دور کر دیتی ہے، انسان غریبی کا لکمہ نہیں کھاتا اور جدائی کا زہر کھا لیتا ہے۔ کیوں نہ بھلا لیا جائے ان بیچاروں کو؟ وی سی آر نہ صحیح، رنگین ٹی وی کے بغیر بھی زندگی گزر سکتی ہے، اپنے پیاروں کو جدا کر کے کون سا میوزک سنوگے؟ غریبی کے اندیشے سے نکل کر تم اور بڑے اندیشوں میں مبتلا ہو چکے ہو، تم سب ایک دوسرے کی یاد میں روتے رہتے ہو، چند سکوں کے عوض اتنا بڑا عذاب، جدائی کا عذاب، بھلا لو پردیسیوں کو دیس میں واپس۔ وہ دانشور بھی پردیسی ہے جو سفرنامے لکھنے کے لیے مسافر بنتے ہیں۔ سفرنامے کی خواہش ہی پردیس کی تمنہ ہے۔ جب خیال اور رفت خیال کمزور ہو جائے تو واقعات کا بیان آسان محسوس ہوتا ہے۔ خیال کے سفر میں جسم کا سفر آسان ہے۔ بہرحال آج کل سفرناموں کا دور ہے، مسافرت کی گھڑی ہے، بھردیسی ہو جانے کے زمانے میں پاسپورٹ اور ویزا اور این او سی کے حصول کا وقت ہے۔ جب تک خیال ایک مقام پر نہ ٹھہرے، ہم کسی مقام پر نہیں ٹھہر سکتے۔ ہمارا ہر خیال ابھی زیر تشکیل ہے۔ ابھی ہر شعبہ زیر منصوبہ بندی ہے۔ ابھی بڑے فیصلے باقی ہیں، ہمارے فیصلے اور پھر ہمارے بڑوں کے فیصلے۔ ہم لوگ عجیب حال میں ہی ہیں۔ گھر میں پنجابی بولتے ہیں، محفلوں میں اردو، دفتروں میں انگریزی، عبادت عربی میں کرتے ہیں۔ ہر انسان پردیسی ہے۔ ہم کئی دفعہ پردیسی ہیں۔ ہم انگریزی زبان سے نجات حاصل نہیں کر سکے اور ہم سندھی، بلوچی اور پشتوں سے ناشنا، بھائی کی زبان سے بے خبر۔ دور کی زبانیں بولتے ہیں اور یہاں خود کو پردیسی سمجھتے ہیں۔ بھائی بھائی کی زبان سے آشنا نہ ہو تو بھائی چارہ کیسے پیدا ہو؟ انسان گھر سے نکلے تو پردیسی ہو جاتا ہے۔ ساٹھ کلومیٹر کے بعد زبان کا لہجہ، الفاظ، دکشن بدل جاتے ہیں۔ زلہ زلہ کی زبان الگ ہے، ایک صوبے کا آدمی دوسرے صوبے میں مکمل پردیسی ہے۔ زبان اور لباس کی اکثانیت، خیال میں اکثانیت پیدا کرتی ہے۔ اسی اکثانیت کے بغیر ہم سب پردیسی ہیں۔ ایک دوسرے کے پاس ایک دوسرے سے ناشناس، دیس میں پردیسی، سندگی کے مقدر میں پردیسی ہونا لکھا جا چکا ہے۔ ہم تمام عمر، زائر اور مسافر رہتے ہیں۔ کبھی اس آستانے پر، کبھی اس آستانے پر، کبھی اس طرف، کبھی اس طرف۔ اسلام عرب سے آیا، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بھی عرب سے آئے ہیں۔ اس لئے ہم روز عمرہ حج سیارتیں کرتے ہیں۔ ہندوستان میں ہمارے روحانی پیشواؤں کے آستانے ہیں۔ ہم ان کی جدائی میں پردیسی محسوس کرتے ہیں خود کو۔ ہمارے فکر اور سیاسی پیشوہ بھی دور بستے ہیں۔ ہم ان کے دیار کو بھی اپنے لئے دیس سمجھتے ہیں۔ ہم اپنے آپ سے یا تو مفرور ہونا چاہتے ہیں یا ہم سمجھتے ہی نہیں کہ ہمارا دیس کیا ہے۔ بہرحال ہمارے محبوب کی گلیاں ہی ہمارا دیس ہیں۔ دراصل ہم اس فانی جہاں میں بے قرار ہی رہتے ہیں جب ہم پردیسی ہیں۔ جب تک ہم اپنے دیس نہ جائیں ہمیں چین نہیں آئے گا۔ ہمارا اصل دیس ہمارے پاؤں کے نیچے مٹی میں ہے یا سر کے اوپر آسمان ہے۔ وجود مٹی سے آتا ہے اور مٹی کے دیس میں لوٹ جائے گا۔ روح آسمان یا لامکان سے آتی ہے اور وہاں پرواز کر جائے گی اور پھر قرار آئے گا۔ بے قرار پردیسی کو۔